اور وہیں بڑے خبر سمڈگا سے جہاں سختی کے بعد بھی بالو کا عوید اٹھاؤ جاری ہے پرشاسن کی پہنی نظر پھر بھی جو مافیا ہے وہ بے خوف ہے جانچ دل کے پہنچنے سے پہلے مافیا کر رہے ہیں بالو کا اٹھاؤ نیوز لیون بھارت نے پرمکتہ سے دکھائی تھی عوید کاروبار کی یہ خبر نیوز لیون نے پرمکتہ سے یہ عوید کاروبار کی خبر دکھائی تھی سختی کے بعد بھی بالو کا عوید لگاتار جاری ہے پھرشاسن کی پہنی نظر ہے اس کے باوجود مافیا بے خوف ہے اور لگاتار عوید بالو کا اٹھاؤ چل رہا ہے جانچ دل کے پہنچنے سے پہلے ہی مافیا بالو کا اٹھاؤ کر لیتے ہیں نیوز لیون بھارت نے پرمکتہ سے دکھائی تھی عوید کاروبار کی یہ خبر اور اس کے باوجود یہ لگاتار جاری ہے سختی کے بعد بھی بالو کا عوید کاروبار جاری ہے جب جانچ دل پہنچتی ہے اس سے پہلے ہی مافیا اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں یعنی کہ وہ عوید بالو اٹھاؤ ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی کر کے چلے جاتے ہیں اور ساتھ جانکاری دے رہے ہیں سمدگا سے سیوگی آشیش ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے آشیش ہم نے خبر دکھائی تھی کہ کیسے عوید بالو کا کاروبار چل رہا ہے اب پرشاسن کی نظر پہنی ہے اس کے باوجود مافیا بے خوف ہو کر اس کا اٹھاؤ کر رہے ہیں جب بلکل دیکھئے اس طرح سے سمدگا میں بالو اٹھاؤ ہے چل رہا ہے آتے جلو پرشاسن عوید بالو اخلاف ریس بھی ہوئی ہے لیکن جگہ جگہ جو بالو مافیاوں کے سوچک بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہی پرشاسن کی گاڑی وہاں سے گجرتی ہے وہ وہاں گھاٹ پر خبر کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے تورت جتنے بھی ٹریکٹر ہوتے ہیں سبھی کو ہٹا لیا جاتا ہے نشی طرف سے جتنے بالو مافیا ہیں کافی چوترائی کے ساتھ عوید بالو کا خنان کر رہے ہیں اور سرکار کے راجو سے کیہانی کر رہے ہیں آشیش کیا ابھی تک کسی بھی بالو مافیا کی گرفتاری نہیں ہوئی کیونکہ یہ لگاتار پرشاسن کے ناک کے نیچے بالو کا اٹھاؤ کر رہے ہیں اور پرشاسن کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے یہ بالکل رہے ہیں جلو پرشاسن اور پولیس پرشاسن کافی ایکٹیو ہو چکی ہے اور ابھی تک کسی گرفتاری تو ہوئی نہیں ہے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد جتنے بالو مافیا ہیں وہ گرفت ہو ہوں گے چکی رن نیتی کے تحت پیس پرشاسن اور جلو پرشاسن اچھا پیماری کر رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان عوید بالو مافیاں پر انکوز ضرور لگے گا چلی بہت شکریہ آپ کا آشیش تمام جانکاریوں کے لیے تو سمڈگا میں سکتی کے بعد بھی بالو کا عوید اٹھاؤ لگاتار جاری ہے تو بتائیں آپ کو کہ ہم نے دکھایا تھا کہ کیسے سمڈگا میں عوید بالو کا اٹھاؤ اور اس کا کھیل دھڑلے سے چل رہا ہے جس کا سیدھا اثر آپ پریعاورن پر دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل ندیوں میں بالو کی جگہ مٹی بھر گئی ہے چاروں طرف گھاس اور پودے اگنے لگے ہیں جس سے ندی ولپت ہونے کی کگار پر پہنچ گئی ہے تھے تھر بالو مافیا ادھر ایڈی چھاپا مار رہی ادھر بالو مافیا مست ہیں سمڈگا میں بے خوف بالو تسکری آخر کس کا ورد ہست بالو مافیاوں کو سمڈگا ڈی ایم او کدھر سوئے ہیں سمڈگا کے بالو مافیا کتنے تھے تھر ہیں اس کی بانگی دیکھ لیجئے پورے جھارخن میں اوید خنن کو لے کر سرکار اور پرشاسن ریس ہے لیکن سمڈگا کی تصویر دیکھ لیجئے بدستور بالو کا خنن چل رہا ہے استطیع ایسی ہے کہ ندیہ سوکھنے لگی ہیں بار بار اس کی خبریں دکھا رہے ہیں درشکوں کو سرکار کو دکھا رہے ہیں باوجود اس کے سمڈگا میں اوید بالو کا خنن رکھ نہیں رہا ہے اور یہ اس کا سب سے بڑا اثر یہاں کے پریابرن پر پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے یہ ایک ندی ہے اسے پالا مالا ندی کہتے ہیں کافی پانی اس ندی میں رہتا تھا لیکن آج کے تیتھی میں یہاں ایک بوند پانی نہیں ہے جبکہ سمڈگا میں لگتار تین سے چار دینوں سے ہر سام بارش ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بالو اٹھا کر بلکل بالو کو ندی سے ختم کر دیا گیا ہے یہاں جمین دکھ رہے ہیں گھانس اگے ہوئے ہیں اس ندی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریابرن کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے ان بالو تذکروں کے دوارہ ہمارے ساتھ اس وقت پریابرن وید ہیں اس چھتر کے جن پرتینی تھی ہے ہم ان سے ہی بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیس طرح یہاں پریابرن کو نقصان یہ بالو تذکر پہنچا رہے ہیں ہمارے ساتھ دلپ ترکی ہیں انٹیک پردیس مہا سچو ہیں سب سے پہلے ہم ان سے جانیں گے کہ سمڈگا میں جو بالو اٹھاؤ اویت طریقے سے ہو رہا ہے اس کا کیا اثر سمڈگا میں پڑھ رہا ہے آپ دیکھیں سمڈگا میں اثر اس کا بہت ہی برا ہے آپ ابھی دیکھیں گے کہ ہم لوگ ابھی یہاں پر پالا مڈا جس کو ہم ابھی سمڈگا کا حلوائی پول بہت مکھے مار گئی ہے ایک دوسری سٹیٹ کو جوڑنے کے لیے اور یہ پول اگر کسی طریقے سے اگر دھوست ہو جاتی ہے تو یہاں آواغاون پوری طرح ٹھپ ہو جائے گی ابھی آپ ہمارے بگل میں جسٹ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمسگم پونے ایک کروڑ کا بنا ہوا یہ پول تھا یہ مٹی میں ہونے کے کارن کس طرح سے یہ دھس گیا ہے اب اس طرح کا جو مکھے مار کا جو پول ہے وہ پول بھی اسی مٹی پہ بنا ہے کیونکہ وہاں بالو کا اٹھاو اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہاں بالو کا نام و نشان لگ بھک نا کے برابر ہے اب ایسی ستھیتی میں اس پول کا بھی ٹوٹنا کبھی بھی سمبھو ہو سکتا ہے ہمارے پیشے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کبھی ندی ہوا کرتی تھی یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ایک سپاٹ میدان ہے جبکہ یہاں پر پانی بھرپور ہونی چاہیے بہا ہونا چاہیے تھوڑی بہت ابھی تین چار دن بارش ہوئی ہے یہاں پر تھوڑی تو پانی کی ماترہ ہونی چاہیے لیکن پورا دا پورا سوکھا بنجر جمین ہے ایسی ستھیتی سے یہ سمدے گا گجر رہا ہے ابھی دوسری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ اتنا ہم لوگوں کے بولنے کے باوجود بھی یہاں پر پرساسن ان چوروں کے ساتھ میں مل کر کے چوری کرنے میں جبرجست لگی ہوئی ہے نہ اس میں اپایوکت مہودیہ کا کسی طرح کوئی انکس ہے نہ مائننگ ویبھاگ کا انکس ہے تھانے دار تو سیدھے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جوریڈکشن میں نہیں آلے کیا سمدے گا کے بالو مافیاوں کو کسی کا ڈن نہیں کیا سمدے گا کے بالو مافیا بے خوف ہیں کیا سمدے گا ڈی ایم او نیم قانون سے آگے ہیں اس طرح سے یہاں پرساسن لاچار اور کرتب بیموخ بنی ہوئی ہے اس بالو اٹھاؤ کو روکنے میں خود جن پرتینی جو سرکار میں سامل ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ پرساسن بالکل بالو اٹھاؤ کو روکنے میں اور سکچم نجر آ رہی ہے سمدے گا میں اس وقت ہمارے ساتھ اسکول کے کچھ ٹیچر ہیں جو پریعاورن وید بھی ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ سمدے گا میں جو بالو اٹھاؤ اوید طریقے سے بالو اٹھاؤ ہو رہا ہے ندیوں کا دوہن ہو رہا ہے اس سے پریعاورن کو کس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے ہاں پریم جی باتائیے گا کہ یہاں جو بالو اٹھاؤ ہو رہا ہے اس سے سمدے گا کے پریعاورن کو کس طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تمہیں بتا دوں کہ بالو کا جو نیرمان ہوتا ہے اس نیرمانکار میں کافی شمعہ لگتا ہے پتھروں سے کن ٹوٹ کر کے بالو کا نیرمان ہوتا ہے اور یہاں بالو ہمارے ندیوں کا ایک انمول رتن ہوتا ہے اور اس انمول رتن کو ہمیں بچانا چاہیے نہ کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرنے چاہیے یہاں بالو ہمیں اور ہمارے جیون کیلئے اتنا انمول ہے کہ ہمارے وارٹر لیوال کو یہ بائلنس کرتی ہے اگر آپ اس بالو کو اٹھائیں گے تو ہمارا وارٹر لیوال بھی کمزور ہوگا دینوں دین وہ نیچے چلا جائے گا اس لئے میں آگرہ کروں گا لوگوں سے کہ آپ اس بالو کو بچائیں نہ کہ اسے پریوگ ملائیں آپ آپ سکتا سے ادھیک کسی بھی چیز کو پریوگ ملائیں گے تو ہمارے جیون کیلئے یہ ہانیکارک ہی ہوگا دھنیباد تو سنا اتی ہم ایسا ہانیکارک ہوتی ہے یہ بات ابھی جو پریابرن وید ہیں پریم کمار سرما انہوں نے بھی کہے کہ بالو کا اٹھاؤ زیادے ہوگا تو انڈرگراؤنڈ وارٹر لیبل جو ہے وہ گھٹے گا اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیچے راؤن ہے ابھیشک کمار ہم ان سے بھی جانیں گے کہ جو بالو کا اٹھاؤ ہو رہا ہے اس سے کیس طرح کا اثر یہاں کے پریابرن پر اور یہاں کے بارش پر پڑے گا باتا یہ گا بالو کا جو اتدھیک اٹھاؤ ہو رہا ہے اس سے ہمارا جو ایکو سسٹم ہے اس پر ڈائریکٹلی اثر پڑ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ندیوں میں اگر پانی ہوتا تو کئی جیو یہاں پر پائے جاتے ہیں یہاں جیو ویویدتا والا دیش ہمارا دیش جیو ویویدتا والا دیش ہے لیکن ہم اپنی اپنی جیلے کی بات کریں تو یہاں کے جو ندیوں کی ستھیتی آپ دیکھتے ہیں ایسے تو برساتی ندیاں ہیں یہ لیکن بالو کا جو نیمیت روپ سے یہاں پر اٹھاؤ ہو رہا ہے اس سے نیشندے ایک تو درگھٹنا کا بھی ایک کارن بنتا ہے کہ جو ٹرک عویدتی روپ سے ٹریکٹر سے لے کر کے جاتے ہیں بالو کا وہ بہت ہائی سپیڈ میں رہتے ہیں جس سے کہ یہاں پر آنے جانے والے بچوں درگھٹنا گرست ہو سکتے ہیں تو یہ سبھی باتوں پر دھیان رکھنے کی آوشکتا ہے ایک نشت بارش پر برس پر برس پر کیونکہ یہاں پر واسپ کا جو سرجن ہوتا ہے یہ سرجن پر اس کا اثر پڑتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ندیوں میں پانی ہے ہی نہیں تو پھر آپ بادل بننا تو سمبھو نہیں ہوگا دوسری بات کی یہاں جو بھومیگت جل کی ستھیتی ہے وہ بھی نیچے چلی جائے گی آپ خیرن ہمیں پانی کے لئے ترسنا ہوگا تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں جو اس طرح سے اتیدھک بادل کا دوہن ہو رہا ہے اس پر کچھ انکس لگانے کیا ہو سکتا ہے سنا اپنے جن پرتین دھی سکھ اور پریعاورن بس سگ سب سمڑگا میں جو اوید بادل اٹھا ہو رہا ہے اس کو لے کر چنتی تھے نشتی طور پر چنت کا بھی سہ ہے چون کہ بادل اگر ندیوں سے ختم ہو جائے جیسا ہمارے پیچھے دیکھ سمڑگا لائک آنڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دکھے گا